عورت کے اوپر ایک رسٹکشن ہے دیکھیں یہاں پر میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انبن ہوئی تو ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئیں اور پھر زد پکڑ لیں کہ جب تک کہ وہ لوگ منانے نہیں آئیں گے تب تک ہم جائیں گے نہیں مجھے یاد ہے کہ ایک علاقے کے اندر اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا لڑکی پڑی لکھی تھی فیزیو تھریپیشت تھی شوہر ڈاکٹر تھا اور ہوا یہ کہ دونوں کے دنمیان تھوڑی سی انبن ہوئی وجہ یہ بنی کہ وہ ڈاکٹر کا بھائی لائر تھا اور وہ اپنے بھائی کی بات وہ لوگ زیادہ مانتے تھے تو لائر نے اپنے بھائی سے کہا کہ تمہاری بیوی کو پریکٹس کرنے نہیں دینا ہے اور بیوی چاہتی تھی کہ میں نے فیزیو تھریپیشت جو ہے میں ہوں تو مجھے پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ کچھ آمدنی بھی ہو جائے اب میرا ٹائم بھی کٹتا چلا جائے بس دونوں کے درمیان اس طرح سے جگڑا چل رہا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناراض ہو کر چلی گی اب یہ معاملہ آیا میرے پاس کہ اب ایک ہی سولیوشن ہے کہ حضرت بچی آپ کی بات زیادہ سنتی ہے اگر آپ سمجھائیں گے تو بہت اچھا رہے گا میں نے فون لگایا بچی کو بچی سے بات کی جو میں نے اس سے بات کی آج جتنی میری بچیاں یہاں پر موجود ہیں اور آن لائن پوری دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں وہ اسے غور سے سنیں میں نے بچی سے کہا بیٹی میں کچھ سوال کروں گا مجھے اس کا جواب دینا اس نے کہا ٹھیک حضرت میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ تم ابھی آٹھ مہینے سے اپنے ماں باپ کے گھر پر ہو ہو نا میں نے کہا بیٹا سچ سچ مجھے بتانا شادی سے پہلے جتنی آزادی سے تم گھر میں رہتی تھی اپنے ماں باپ کے یہاں یہاں سے ناراض ہو کر جانے کے بعد کیا اتنی ہی آزادی سے تم اپنے ماں باپ کے گھر پر رہ رہی ہو بس اتنا کہنا تھا کہ وہ رو پڑی میں نے کہا آپ تو فون اٹھانے میں بھی ڈر لگتا ہے نا بیٹا اب تو ماں باپ سے کچھ مانگنے میں بھی ڈر لگتا ہے نا تو بلے ہاں حضرت میں نے کہا بیٹے ایک بات زندگی بھر یاد رکھ لینا کہ ہماری سوسائیٹی وہ سوسائیٹی ہے کہ ایک بار بیٹی شادی کر کے گھر سے نکل گئی نا پھر اس کے بعد ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹی شادی کا جوڑا پہن کر کے گئی ہے اب کفن پہن کر کے وہاں سے نکلے اور یہ نیچرلی ایک چیز ہے کہ جب بیعہ دیتے ہیں بچی کو تو اس کے بعد سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اب بچی تو پرائی ہو چکی ہے پھر اس کے بعد ہزار کوششوں کے باوجود ہزار کوششوں کے باوجود بچی میں بھی ایک چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو سوسرال سے ناراض ہو کر کے آئی ہوں اب میں ہاتھ لگاؤں گی تو پتہ نہیں بھابی کیا کہے گی میں ہاتھ لگاؤں گی کسی چیز کو تو ماں کیا کہے گی بس اس طریقے سے میں نے اسے کنوینس کیا میں نے کہا بیٹا تھوڑی سی تمہاری انہ کو تم فنا کر دو اور تم ایکسیپ کر لو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں اور میں جو ہے آج کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کروں گی جو تمہیں تکلیف پہنچائے اور میں فیزیو تیرپیسٹ ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کروں گی اور جو تمہاری طرف سے ملے گا اس سے میں زندگی گزاروں گی تو میں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا پھر تم جس گھر میں رہو گی نا تمہارے شہر کے ساتھ تم رہو گی نا تو تمہارے گھر کی حجز تمہاری ملکیت ہوگی تم فقر سے آزادی کے ساتھ اپنے شہر کا پیسہ بھی استعمال کر سکتی ہو رہ بھی سکتی ہو کھا بھی سکتی ہو پی بھی سکتی ہو کوئی تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا اور میری بچی ایک چیز ذہن میں بٹھا لو کہ تم ناراض ہو کر اپنے شہر کے گھر سے آئی ہو اب کسی لڑکے سے چاہے وہ تمہارا کزن ہو یا کوئی بھی ہو تم بات کرو گی تمہیں شک کی نگاہ سے لوگ دیکھ اللہ نے کرم فرمایا بچی کی ذہن میں بات بیٹھ گئی اور وہ فوراں تیار ہو گئی اور دوسرے دن وہاں پہنچ گئی اور الحمدللہ رشتہ پھر مضبوط ہو گیا یہ سوچ رکھیں آپ بہت ساری ماں ہیں کہتے ہیں بیٹا فکر نہیں کرنا ارے آپ اس کو کھانا کھلا سکو گی کپڑے دلا سکو گی اس کے ارمان کہاں سے آپ پورے کریں گے کہاں سے آپ پورے کریں گے اس لیے خبرگاہ موسیقی